واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانہ خالبیل میں دعنوں بے ور ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے ناظم تعلیمات کے پاس گیا حضرت مجھے داخل فرما لیجئے انہوں نے کہا داخلے بند میں انہوں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی انہوں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی انہوں نے کہا حضرت کبھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو گئی دارلوم ابتدائی حالت میں ہے نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباق ہے جو کریا ہے نا بستی اس کے لوگوں نے ایک طالب علم دو طالب علم تین طالب علم مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمہ لیا ہو گیا وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمہ کھاتے ہیں اب پوری بکتی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمہ لے تو ہم آپ کو نہیں رکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری جمہ داری آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے رہیں لو مجھے مشروع داخلہ مل گیا اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تقرار کرتا جب طلباء سو جاتے میں اکاتذہ کی اجازت کے ساتھ دارلون سے باہر نکلتا دیوبند بکتی میں اس وقت دو فروٹ کی دکانیں تھیں سبزی فروٹ کی میں وہاں چلا جاتا کبھی تربوز کا چھلکے کبھی خربوزے کا چھلکے کبھی امروز کے چھلکے کبھی سیو کے چھلکے میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا ان کو دھوکے پاک ساف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا یہ میرا چوبیس گھنٹے کا کھانا ہوتا میں نے سارا سال خلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا اپنے سبق میں ناغل ہی ہوگی فرماتے ہیں کہ دورانے سال میرے عزیز بیسیدار مجھے خط لکھتے تھے میں در کے مارے پڑتا نہیں تھا بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی وہ نہیں لگے گی تو خطی مت پڑھو میں نے مٹکہ بنایا ہوا تھا سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا جب سال کے بعد امتحان دے لیتا فارغ ہو جاتا اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا تھا تو ان کو پڑھنے سے میں فیرت بناتا فلاں کو خوشی ملی فلاں کو غم ملا فلاں بیمار فلاں کے بیٹا ہوا فلاں کا یہ ہوا پوری فیرت بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں سے پاس جاتا خوشی والوں کو مبارک دیتا غم بالوں کی تازیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا جیسا بھی تھا لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو ایک سال یاد رکھا حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی ایک سال کے بعد ہوتا تھا یہ تو قریب کے دھمانے کے دلو سے یہ تھے طلابہ جو طلابہ کہنے کے مستحق تھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلابہ ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا نہ کھانا نہ پینا نہ بستر نہیں پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی غربہ میں سے بھی تھے عمرہ میں سے بھی تھے چنانچہ عمرہ کی مثالیں سن لی دیئے عبداللہ ایم نے مبارک احمد اللہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے اور ترکی تاجر کا پوری میراس ان کی والدہ کو ملی اس کی اور اولاد تھی نہیں تو یہ اپنے موں میں سونے کا چمس لے کے پیدا ہوئے تھے ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے تیس ہزار دینار سفر خرچ کے لیے لیے تیس ہزار دینار اور انہوں نے پھر چار ہزار اساسوہ سے علم حاصل کیا بہت پیسہ اللہ کے رابطے میں خرچ کرتے تھے انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا رہی تھا پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مطنت پر بٹھایا کرتے تھے یہ نواب زادے تھے علم اللہ نے ان کو عطا کیا حارو رشید کا ایک بیٹا تھا رہتا محل میں تھا مگر اس کو محل سے کوئی درجت بھی نہیں تھی صادقہ نہ کھاتا صادقہ پڑے پہن تھا حارو رشید نے کہہ دیا تیری وجہ سے لوگ سانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا سائی کوکیت ہے علاج کرواؤ تو مجھے باتیں سننی پڑھتے ہیں اب بجان اگر آپ کو باتیں سننی پڑھتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دیں میں علم حاصل کرتا ہوں جاتا ہوں گا حارو رشید نے اجازت دے دی ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوثی دے دی اور قرآن پاک ماں بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اممہ کو یاد کرنا اور اگر ضرورت پڑھے کوئی تو یہ انگوثی قیمتی ہے بیٹ کے ضرورت پوری کرلے وہ نوجوان گیا مسجد میں اعتقاف کی نیت سے رہتا تھا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو چھے روٹیاں مل جاتی تھی ہر روز ایک روٹی کھاتا تھا چوبیس گھنٹے گزارتا تھا اور پھر ساتھوے دن پھر مزدوری کر لیتا تھا لوگوں کے گھر بناتا تھا اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر اختیاری تنگیس ہی رضق کی مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم میں حاصل کرنے کو پسند کیا تفصیل پڑھ نہیں ہو تو حضرت شیخ علیدیس رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے عورتیں بھی کرتے تھے چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ تناؤیا حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ پاکستان تشیف لائے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تھے بہت دوستانہ تھا سب سے پہلی ملقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی حرم مکہ تھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا وہ اتنے خوبصورت اور پر انوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا مَا حَذَا بَشَرَا اِنْ حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِیم اور حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بھی ہے تھا پر انوار تھا جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری تھا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا تو فرمانے لگے انہوں نے برجفتہ جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا یہ میرے